اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب مزیم ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں آلو انڈے کی بریانی اس کے لیے میں نے چیزیں منگوائی تھی ٹیماتر پودینہ دنیا اور آلو تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں آلو انڈے کی بریانی شیئر کر رہی اس کے لیے میں نے آلو انڈے کی بریانی رکھ دیا ہے اور ساتھ میں ڈال لی ہوں میں ثابت گرم مسائل اس میں میں نے لیا 1.5 ٹی سپون زیرہ ایک بادیاں کا پھول ایک دارچینی کا تکڑا دو تین لاؤنگیں دو تین کالی مرچیں اس طرح اگر ہم مسائلہ آلو میں ڈال کے ہل قسم کرکائیں گے اس کو پھر اس میں ڈال دیں گے کہ درمیانی سائز کی پیاس میں نے سلائس میں کاٹ لی تھی وہ پیاس اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو ہم براؤن ہونے تک اس کو فرائی کرنی ہے ہم نے پیاس براؤن ہونے کے بعد میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹی بل اسپون ادھر لیسن کا پیس ہاپ ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ہاپ 1 ٹی سپون میں جائے گی مرچ پسیوی اور 1 ٹی بل اسپون میں جائے گا پساوا دھنیا اور ہاپ ٹی سپون میں جائے گا نمک اور 1 ٹی بل اسپون میں جائے گا بریانی مسالہ یہ ساری چیزیں ڈال کے مسالے کو ہم نے بھوننا ہے تھوڑی دل مسالہ پھوننے کے بعد فس میں ڈال دیں گے ہم ٹی مارٹر ٹی مارٹر میں نے دو لی ہے میں نے سلائس پہ کٹ کر لیے اب اس میں ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اتنا کہ بس ٹی مارٹر ہمارے سوفٹ ہو جائے مسالہ بھون جائے اور ڈھک کے اس کو انہیں پکانا ہے انڈے میں نے بوائل کر لیے ہیں اب انکو ہم فرائی کر لیں گے میرے 1 ٹی بل اسپون میں اوائل ڈال ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے ہم انڈے اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے ہم نمک اور تھوڑی سے اس میں ہلدی ڈال دیں گے تاکہ انڈوں پر تھوڑا سا کلر آ جائے پانی ڈال دیں گے اب آ جاتا ہے مسالے کی طرف اس کے پر میں نے ڈال دیا دھائی تقریباً پر ٹی بل اسپونس میں نے دھائی ڈال ہے اس کو میں اتنی دیر بھوننے ہیں کہ پہ پانی ڈائے ہو جائے یہ مارٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں مسالہ چی طرح بھن گیا ہے اس میں آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے دو تین اس میں میں نے حالی بخائرے ڈال دی ہیں اب اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے انڈے پرائی کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے پودینہ حرادنیا حری مرچ اور آلو بھی میں نے دو آلو میں نے وائل کر لیے تھے اور اس کو زردے کا رنگ لگا لیا تھا اب وہ آلو بھی اس میں ڈال دیں گے ساری چیزیں اس میں ڈال گئی ہیں یقنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے آلو کا انڈوں کا یقنی کا بس اب ہم نے تہہ لگانی ہے آج کا دن میرا کافی بیزی گزرہ ہے کافی میں بیزی رہی ہوں پورا دن چاور کا پانی میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک بادیاں کا پھول دو تین لوگیں اور نمس یقنی میں نے دوپیر میں بنا کر رکھ دی تھی کیونکہ آج میں کافی بیزی تھی ابھی بھی کھانا کافی لیٹ ہو گیا تھا بس جلی سے آ کے میں نے چاور بوائل ہونے رکھ دیئے تھے کیونکہ ہماری گیس جانے کا ٹائم بھی قریب آ رہا تھا چاور بوائل کر کے جلی جلی میں نے تہہ لگائی کہ جلی سے دم ہو جائے اس سے پہلے کہ گیس چلی جائے سب سے پہلے ہم چاور کی لیئر لگائیں گے اس کے بعد یقنی کی پھر چاور کی پھر اوپر سے ہم اس میں ڈال دیں گے کلر موسیقا ترجمة نانسي قنقر مزیدار آج کی میری یہ ریسپی آپ لوگ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیو دیکھنے والے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ کے لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کمینٹس کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ ضرور کمینٹس کیا کریں اب دے مجھے اجازت اپنی دعاوں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ